وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑا ریلیف گریڈ ایک سے سولہ تک تنخواہ میں 35 فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے اوپر 30 فیصد تنخواہ اضافی ملے گی پینچن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ سرکاری ملازمین کی کم سے کم پینچن بارہ ہزار کی جائے گی بجٹ میں مزدور کی کم از کم اجرت 32 ہزار مقرر کرنے کی منظوری حکومت کا ایس ایم ای آسان فائنائنس سکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ نوجوانوں کے لیے دس لاکھ لیپ ٹاپ بی بجٹ کا حصہ خام مال اور مشینری کی درامت پر ڈیوٹی ختم سولر پینل سستے ہو جائیں گے بجٹ میں سات سو ارب کے ٹیکس شامل ایف بی آر کا ٹیکس حدف بانوے سو ارب مقرر پندرہ کروڑ آمدن پر سوپر ٹیکس برکرا تیرہ سو سیسی زائد کاریوں کی ڈیوٹی ٹیکسیز کیپنگ ختم لوگ پلائیڈز بلاز کی درامت پر پندرہ سے تیس فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی لگے گی ٹیکسٹائل لیدر مصنوات کی ٹیریون ریٹیلز پر جی ایس ٹی کی شراب بارہ سے بڑھ کر پندرہ فیصد کی جا رہی ہے ٹھوک پر چون فروشوں پر ٹیکس کی شراب میں اضافہ پراپٹی کا کاروبار نان فائلر پر ویڈھولڈنگ ٹیکس دگنا ہوگا نان فائلر کے لیے بینک سے رقم نکلوانے پر مزید ٹیکس آئیت فائلر بینک سے پچاس ہزار نکلوائے تو صفر اشار یا چھ فیصد ٹیکس لگے گا ایک سو چوالیس خرب ساٹھ ارب کا وفاقی بجٹ پیش سوبوں کے لیے پانچ ہزار دو سو چھتر ارب مختص دفاع کے لیے اٹھارہ سو چار ارب انفراسٹر چکچر کے لیے چار سو اکیانویں ارب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے لیے ایک سو پینتی سرب تعلیم بیاسی ارب سہت چھبی سرب توانائی کے منصوبوں کے لیے ایک سو دو ارب روپے مختص چھوٹے کسانوں اور وزیر آزم یوت پروگرام کے لیے دس دس سرب رکھے گئے ہیں نگران پنجاب حکومت کا چار ماہ کے لیے چار سو چھبی سرب کا بجٹ ہوگا بجٹ میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سہولیات ترسیلات اس ذر کے ذریعے غیر منکولہ جائدات خریدنے پر دو فیصد ٹیکس ختم تعمیرات پر بھی ٹیکس میں رائت ملے گی لاہور چیمبر میں بجٹ تقدیر سنی گئی وفاقی بجٹ پر تاجروں سنتکاروں کا ملا جولا ردی عمل صدر ایپی سی سی آئی ارفان اقبال شیخ کہتے ہیں شرح سوٹ میں استحکام تک معیشت بہتر نہیں ہو سکتی سینئر نائب صدر لاہور چیمبر زفر محمود نے کہا پینتیس فیسر ایڈ ہاک الاؤنس بڑھانے سے افرات زرم بڑھے گی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے وفاقی بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا پنجاب کے کسانوں کے لیے بری خبر زرین کم ٹیکس میں اضافہ کی تجویز بارہ اکر تک سات سو روپے زرین کم ٹیکس لاغو کرنے کی سفارش بارہ سے پچیس اکر تک بارہ سو روپے ٹیکس تجویز زرین کم ٹیکس کی مد میں تیرہ عرب حاصل ہوں گے حتمی فیصلہ نگران حکومت کرے گی پنجاب میں چار ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا وفاق کی طرز پر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینچن بڑھے گی سیکیٹی خزانہ مجاہد شیرد دل کہتی ہیں کہ بجٹ کا حجم سترہ جون کو واضح ہوگا انیس جون کو بجٹ نگران کابینہ میں پیش کیا جائے گا شہدرہ فلائی اوور منصوبے کی پائلنگ پچانویں فیصد مکمل لاہور بریج توسی منصوبہ فینیشنگ کے قریب کمیشنر کا شہر میں جاری ترکیاتی منصوبوں کا دورہ سمنہ باد انڈر پاس منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا چیف انجینئر اسرار سعید اور پراجیکٹ ڈائریکٹرز کی پیفن میک میں ایکسائز کی لاری ادھا میں ٹوکن ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف کاروائی کئی سال کا ٹیکس ادا نہ کرنے پر بسوں کے تائر اتا لیے دو سال کے ڈیفالٹر گاریوں کے تائر لاک ٹاریکٹر ایکسائز چہدری آصف کے مطابق چانسپورٹرز کو دو ہفتوں کو وقت دیا گیا تھا شہر میں پارکنگ کی مد میں دھگنا پیسے بٹھوڑنے کا سلسلہ جاری ہالڈ روڈ پر غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار پارکنگ کمپنی کے اہلکار بھی موٹر سائیکل سے دس کی بجائے تیس روپے بٹھوڑنے لگے گاریوں سے پچاس روپے تک وصول الڈی ایڈی موکہ فیسل ٹاؤن اکبر چوکتہ کوٹھا پنڈ آپریشن بیس سے زائد دھکانیں کمرشل املاک شیڈ اور تھڑے مسمار فیسل ٹاؤن روڈ پر قائم معروف ہوتیل سیل کر دیئے اتحاد کالونی کوٹ لگپت میں انتظامی عدم توجہی کے باعث مسائل کی بھرمار مکین عرصہ دھراز سے صاف پانی سے محروم مطلقہ ادھاری شکایات کے باوجود مسائل حل کرنے میں ناکا سبزہزار میں گندے نالے سے گیارہ سالہ بچے کی لاش پر آمد ذہنی معذور بچہ گھر سے باہر نکلا اور نالے میں گر گیا شناکت دل محمد کے نام سے ہوئی گجات اور منڈی بہاودین کے ٹھیکوں میں ایک سو پچیس کروڑ کے گھپلے نیپکا پرویزراہی علی افصل ساہی اور مونے سلاہی کے خلاف تحقیقات کا آغاز دو سو چھبیس ٹھیکے منظور ہوئے رکب محمد خان بھرتی کے ذریعے پہنچائے گئی ادھر پرویزراہی کے خلاف پنجاب اسمبلی بھرتی کمیشن کیس میں ریکارڈ پیش نہ کیا گیا سپیشل جج اینٹی کرپشن نے کہا کہ پراسیکیوٹر صاحب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں جز بھی ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں پراسیکیوٹر کا جواب سمات کل تک کے لیے ملتب جناہو سملہ کیس میں پیش رفت پولیس کو بائیس جون تک چالان جمع کرانے کا حکم انصداد دہشتگردی کورٹ سے کنٹینر اور ٹرافک کیبن چلانے کے کیس میں اٹھارہ ملزمان کی زمانت خارج بارہ کی منظور ڈاکٹر یاسمی راشد سمیت چونتیس ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات سترہ جون تک ملتب ہائی کورٹ میں درخواست گزار کی بیٹی کی بازیابی کیس کی سمات سی سی پیو نے عدالت کے حکم پر عمل درامت کر دیا ایس پی کینٹ انویسٹگیشن ارسلان زاہد نے بازیاب لڑکی عدالت میں پیش کر دی عدالت نے لڑکی کو دار الامان بھیجوا دیا مارڈل ٹون عدالتیں منتقل کرنے کے خلاف لاہور بار کی ہرٹال وقلات صرف اہم کیسوں میں پیش ہوئے مطالبات پورانہ ہونے تک ہرٹال جاری رکھنے کا عیلہ صدر لاہور بار رانہ انتظار حسین نے جنرل ہاؤس کا اجلاس طلب کہ لیا سابق صدر آصف علی زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں جاری سیکیٹری جنرل نیئر حسین بخاری رانہ فاروق سعید مہرین انور راجہ فیصل میر کی شرکت سیاسی صورتحال پر تبادے خیال کیا گیا جہانگیر ترین کے پرویز خٹک کے ساتھ معاملات تیپ آگئے سابق وزیر دفاع ساتھیوں کے حمراج شمولیت اختیار کریں گے پرویز خٹک کو اس تحقہ میں پاکستان پارٹی میں اہم عہدہ بھی دیا جائے گا جنرل سیکیٹری بنایا جا سکتا ہے سابق وزیر اعلی حمزہ شہباز کی راہیلہ خادم حسین سے ملاقات بھائی کے انتقال پر تازیت فاتح خوانی ادھر اسلامپورا میں لیگی رحمہ بلال یاسیل کی زیر صدارت کارنر بیٹنگ انتقابی مہم اور حلقے کے مسائل پر تبادے خیال کیا پنجاب پولیس میں ترکھیاں مختلف ونگز کے ایک ہزار بائیس افسران اور اہلکاروں کی ترکھی ایک سو انہتھر اے ایس آئی سب انسپیکٹر بن گئے چار سو تری پن ہیٹ کانسٹیبلز کی اے ایس آئی کے ہوتے پر ترکھی پچیس لیڈی پولیس آفیسرز کو بھی اگلا گریڈ میں گیا سیند پولیس کے زیر طبیعت ڈیپٹی سپریڈنس کا سی پی او کا دورہ آئی جی ڈاکٹر اسمان انبر سے ملاقات نوجوان افسران کو پنجاب پولیس کے ورکنگ فیلڈ فارمیشنز کے بارے میں بیفنگ افسران کو فیلڈ پولیسنگ کا حقیقی تاجبات دینے کے لیے چودہ روز کی انٹرنشپ کرانے کا فیصلہ گورنر پولیگر احمان سے ترک وفت کی ملاقات وفت کو یونیورسٹریز کی بہتری اور ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے بارے میں آگاہ کیا گیا ڈاکٹر مصطفی آئیڈن نے گورنر کو ترک سوینگر پیش کیے گورنر کی اہلیہ نے ڈاکٹر مصطفی آئیڈن کی اہلیہ کو روایتی چادر پہنائے سکولوں میں داخلوں کا حدف لاہور چھتیس میں نمبر پر چلا گیا لے گیا پہلے حافظ آباد دوسرے اور گجاں والا تیسرے نمبر پر رہا ادھر عملی امتحان میں غلط نمبر دینے پر سزا ملے گی بورڈز کے تحت عملی امتحان لینے والے ایکزیمنرز بھی جواب دے ہوں گے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بورڈز کو ہدایات فرنیچر ناکس لکڑی کا تیار کر کے دینے کا کیس ٹوبر بردار ہوم فرنیچر جوہر ٹاؤن کے مالک کے خلاف جلدی جاری ساری پہ دالت کا دخواست گزار کو دو بیٹ کی قیمت اور ہر جانب فوری ادا کرنے کی حدارت سبائی وزیر احسن تنویر کی زیر صدارتی جلاس فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے متعدد پروگرام شروع کرنے کی منظوری کاشتکاروں کو ذریعی آلات ریائیٹی نیکوں پر ملیں گے خالوں کو پختہ کیا جائے گا چھوٹے ڈیم بھی بنیں گے میڈی ایس پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کامیابی کا تناسب 89.88 فیصدہ ڈیمونٹ مورنسی کالج کی مہک بلال کی پہلی پوزیشن پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کے آئیشہ خالد کی دوسری لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی مہنور نے تیسری پوزیشن حاصل کی اللامہ اکبال میڈیکل کالج میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب نگران وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن جاوید اکتر شریک وائس ٹرانسلر فاطمہ جنام ایڈکل کالج ڈاکٹر خالد مسود گوندل بھی شریک ہوئے متوازن معاشرے کے لیے مورل تینک ٹینک کی ضرورت ہے ڈاکٹر شاہد منیر کا وائس ٹرانسلر قومی امن کانفرنس سے کتاب یونیورسٹیوں میں امن اور رواداری کے فروغ کے لیے امن فارمولا پیش کیا ادھر مائگریشن ریسورٹ سینٹر کے زیرے تمام سیمینار سیکیٹری لیبر اصداللہ فیس کی شرکت جدید ٹیکنالوجی اور خوبصورت دیزائن کا حسین امتزاج فلیکشپ سمارٹ فون نیو سیون آلٹرا مطارف کروا دیا گیا فلیٹیز ہوتل میں جپلائی پرائیویٹ لیویٹڈ کی رنگہ رنگ تقریب عاصف خان کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے عالی ٹیکنالوجی پیش کر دی سی او زیشان قریشی کا بھی اظہار اکھیا میرا پیارا ایپ ٹیم کی کامیابی ایک سال قبر جنرل اسفتال سے بچھڑنے والے بچے کو ماں سے ملوا دیا آٹھ سالہ کاسن کو ٹانچپ اور گجمتہ کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں تھا بریٹیش گرائیمر سکول کی تقریب تقسیم انعامات سمناباد سبزہزاد برانچ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو انعامات دیئے گے ادھر چلڈر لائبریری کامپلیکس میں سمر کیمپ کا آغاز طلبہ کو کراتے، مصوری، فٹبال، خطاتی کی تربیت دی جائے گی مقصد بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو نما کرنا ہے اداکار شویب حاشمی کے لیے تازی تی ریفرنس لاہور آرٹس کامپلیکس نے احتمام کیا ارفان کھوسٹ، ارشد محمود، سلیمہ حاشمی، عدیل حاشمی شریک، میرا حاشمی، پروفیسر ڈاکٹر ساجیدہ سمیت، دیگے شخصیات کی شرکت اور الحمراہ میں اداکارہ نشو بیگم کے عزاز میں تقریب فنکاروں نے نشو بیگم پر فلمائی گیتوں پر پوفارم کیا گروکارہ ملکہ آرزو، ڈاکٹر مبشرہ نے آواز کا جادو جگایا دردانہ رحمان، محمد رحمان، جراد ریزوی، آغا حسن اسکری کی شرکت